بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل سچی بات تو یہ ہے کہ موجودہ نظام انصاف کے اندر کچھ ججز ایسے ہیں جو نظام کی آنکھوں میں اور بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں اور پھر وہ لوگ بھی تگڑے ہیں وہ بات بھی کھل کے کرتے ہیں وہ بات بھی ایسی کرتے ہیں جو کسی کے دل کے اوپر رکھتی ہے جس بابر ستار جسٹس موسن اخترکیانی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب تو آج کل ٹاپ آف تی لسٹ ہے جو کچھ انہوں نے سرگودہ میں ہونے والے واقعے کے اوپر جو ججز صاحب کے ساتھ ہوا جس طرح اس کو ٹیک اپ کیا از خود نوٹس لیا سیکٹر کمارڈر سے جواب لیا فیصلہ محفوظ کر لیا ایک جرم ان کا یہ بھی ہے پھر ان سزادے دہشرگردی عدالت کے جج لگانے تھے تو حکومت چاہتی تھی اپنی مرضی کے جج لگانے ان کا نہیں وہی جج لگیں گے جو میں بھیجوں گا لسٹ اور وہی جج لگے پھر الیکشن کمیشن والا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا تو انہوں نے لوگ جو ہیں وہ لگا دیئے اور وہ جو ریٹائر ججز لگانے والا معاملہ ہے اس پہ بھی انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا اب بالاخر الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ جانا پڑ گیا ہو سکتا ہے کازی صاحب ان کو بھی اس تاریخ کو سٹے دے دیں چلے وہ جانے اور کازی صاحب جانے کم شہزاد ملک صاحب نے اس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا پھر شہزاد ملک صاحب نے دو دن پہلے راولپنڈی میں کھڑے ہوکے اور راولپنڈی میں کھڑے ہوکے ایک تو راولپنڈی اور پھر راولپنڈی میں یہ باتیں کرنا خود ایک بہت بڑا پیغام تھا انہوں نے دو ٹوک وہاں اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ میں مداخلت ہے اس کا خاتمہ کر دیں لیکن زیادہ ٹائم لگے گا یہ ایڈ ڈی اینڈ ہو جائے گا پھر انہوں نے مارشل لاو کے لیے لانت کا لفظ استعمال کیا اب یہ وہ ناقابل معافی جرائم ہیں جج صاحب کے تو ان کے خلاف پھر وہ جو پی ٹی وی پہ آپ نے ساڑھے ساتھ ساتھ آٹھ لاکھ میں لوگ رکھے تھے ان کو ٹاسک دیا گیا اور ٹاسک دو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دباؤں میں لائے جائے بالکل اسی طرح جیسے بابر ستار کے خلاف کیا گیا تو سب سے پہلے ان کی بیٹی کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ٹی وی کے اوپر لائے گیا اور ٹی وی سے مراجی ہے سوشل میڈیا کے اوپر لائے گیا اور اب ایک اور معاملہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے جن کا اپروول ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے لیے یعنی اگر تو ان میں کوئی گڑبر تھی تو جوڈیشل کمیشن نے ان کو کیسے سپریم کورٹ کا جنج ایلیویٹ کرنے کی منظوری دی نمبر ون پھر جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے کیسے اپروول دیا یہ بھی سوال ہے اگر گڑبر تھی تو آپ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کیسے لے کے جا رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے لیکن آج خبر یہ ہے کہ جناب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے جو ان دنوں میں سپریم کورٹ کے جج ہوں گے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں باقاعدہ طور پہ شکایت پھجوا دی گئی ہے اور یہ جو شکایت ہے یہ بتایا گیا جی رفاقت علی تنولی جو ہیں انہوں نے بزریہ ارجسٹری بھیجوائی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ جی جسٹس شہزاد ملک صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کے بہمانہ قتل کے اندر انصاف کے عمل میں رکاوٹ بنے اور جسٹس شہزاد ملک صاحب نے اپنے آفس اپنے اہدے کا غلط استعمال کیا وہ مسکنڈکٹ جو ہیں اس کا انہوں نے ارتقاب کیا تو مسکنڈکٹ کی بنیاد کے اوپر جسٹس شہزاد ملک صاحب کو نکال آ جائے تو اب انہوں نے یہ انتیس مئی کو اب تاریخ کیا ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ جون کی آج سولہ تاریخ ہے اور انتیس مئی کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم تین ہفتے ہونے والے ہیں یہ شکایت بزریہ رجسٹری انہوں نے بھیجی اور جو درخواست گزار ہیں رفاقت علی انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے اب اسی دوران ان کی سپریم کورٹ الیویشن ہوئی ہے اگر تو اس میں کوئی جانتی ہے اس معاملے کے اندر تو آپ اس کیس کو ٹیک اپ کر لیتے تو آپ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیتے لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے ہرتکنڈے ہیں یہ دباؤں ملانے کے کہ جسٹس شہزاد ملک صاحب ہم آپ کو اس طرح سے نکلوا سکتے ہیں آپ ہماری لائن کے اوپر آ جائیں جو ہم کہتے ہیں آپ وہی کہیں آپ وہی بولیں بلکل ایسا ہی ہوگا اب آگے چلتے ہیں یہ اس وقت کیوں ہو رہا ہے جب جسٹس شہزاد ملک صاحب حکومت کو اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کو لے کے ریزسٹنس شو کر رہے ہیں تو آپ یہی وہ پیٹرن ہے جو دیگر ججز کے خلاف جس طرح میں نے جس بابر ستار صاحب کی آپ کو مثال دی ان کے خلاف استعمال ہوا جا کیے گئے ہیں لیکن وہ ناکام ہو گئے دیکھئے ہوتا گیا پاکستان کے اندر ججز کیوں بولنا شروع ہو گئے ہوتا یہ تھا کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے استعمال کرتے آئی ہے جوڈیشنی کو اور جوڈیشنی استعمال ہوتی آئی ہے ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ بعد میں گندہ کس کو کرتی دی عدلیہ کو وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا جیسے فیصل بابڑا جیسے لوگ وہ بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کیوں تب جوڈیشنی نے کہا بھائی ہمیں اپنا کندہ فراہم کرنے کی کیا ضرورت ہے اب اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ججز اکراس دی بورٹ بول رہے ہیں ججز سپریم کورٹ کے اندر بول ہیں مدخیل صاحب نے جو کچھ کہا تھا آپ جانتے ہیں ججز اسلامباد ہائی کورٹ میں بول رہے ہیں ججز پشاور ہائی کورٹ میں بول رہے ہیں ججز لاہور ہائی کورٹ میں بول رہے ہیں اگر کسی نے اپنے طور طریقے درست نہ کیے تو یہ اس کا مسئلہ ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جو ججز ہے انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے اور یہ اب کام شروع ہو گیا ہے دیکھئے جب کسی چیز کی بنیاد پڑ جاتی ہے یا کسی چیز کا آغاز ہو جاتا ہے تو ایڈ تی اند اس کو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے وہ اچھا نتیجہ ہو وہ برا نتیجہ ہو یہ بات کا مسئلہ ہے لیکن اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے انڈ ریزلٹ کے اوپر جانا ہے وہ انڈ ریزلٹ کیا ہوگا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اب ایک اور جو اہم کیس ہے بڑی اس پورے واقعے کے ساتھ جو یہ شکایت گئی ہے اس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرد کر دیا ہے اور چوبیس جون کو یہ کیس عدالت میں سماعت کے لیے مقرد کیا گیا ہے اچھا یہ کیس دو سال قبل جون دو ہزار بائیس کا ہے اچھا اگر تو یہ جون دو ہزار بائیس کا ہے تو شکایت گزار بھی ابھی ریفرنس بھیج رہے ہیں اور اس کیس کے اندر کیا میٹر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیس میں میٹر یہ ہے کہ جناب دو سال قبل جون دو ہزار بائیس میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں ایک شہری کی جان چلی گئی بتایا گیا کہ اس روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر لاہور ہائی کوٹ کی گاڑی استعمال ہوئی اور گاڑی وہ کوئی خاتون چلا رہی تھی تو بتایا گیا جی وہ تفتیش مکمل نہ ہونے اور ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے تو اس کے خلاف جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے چوبیس جون کو سماعت کے لیے مقرد کیا گیا اور اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسس آمیر فاروق جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے پولیس نے مئی کے آخر میں اس کیس کے حوالے سے عدالت سے چار ہفتے کا وقت مانگا تھا یہ جو تھانا کھنہ کی حدود کا واقعہ ہے جو جون دوزار بائیس دو سال یہ وہی واقعہ ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جسس شہزاد ملک صاحب کی جو سابزادی ہیں وہ گاڑی چلا رہی تھی اچھا اب اگر وہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس میں جسس شہزاد ملک صاحب جو ہیں ان کو آپ نے کیا سزا دینی ہے یعنی اور اگر یہ ہوا ہے تو آپ نے دو سال پہلے اس معاملے کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا اور ایک اور بات ہے انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کی حدود لگتی ہے اسلام آباد کی پولیس ہے اور وہاں پہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کی ڈومین نہیں ہے انہوں نے کیسے غلط اسعمال کر لیا ہوگا اگر کچھ ہوا ہے غلط میں یہ تو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ غلط نہیں ہوا یا مجھے نہیں پتا اس بات کا اگر کچھ غلط ہوا ہے تو قانون کے مطابق راستہ لینا چاہیے اور شاید اگر آپ جاج صاحب سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی بات کریں گے لیکن میرا اگر میں مثال کے طور پر جاج ہوں یا افسر ہوں یا میرے پاس کوئی اختیار ایک لاہور کا ہے تو میں پشاور میں کراچی میں اسلام آباد میں یا کسی اور جگہ کے اوپر میں اپنا کس طرح سے انفلینس کر سکتا ہوں یعنی نہ تو میں وہاں کا چیف جسٹس ہوں نہ پولیس میرے ماتحہت ہے لیکن چلیے اگر آپ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے حصہ ڈالا ہے تو ہوپفلی وہ اس معاملے کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے اور اس کو جج کی جو بلیک میلنگ ہے وہ بلیک میلنگ کے تناظر کے اندر اس کو نہیں لگایا جائے گا اچھا ایک بات اور ہے اور اگلی بات موسن نکوی سے مطالق ہے کیا موسن نکوی کی چھوٹی ہونے والی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے دیکھئے کرکٹ ورلڈ کپ کے اندر اس ٹیم کی جو کارکردگی ہے وہ پاکستان کے شایانے شان نہیں ہے ہم تاریخ میں ٹی ٹوئنٹی میں پہلی بار جو ہے وہ اس ٹیج کے اوپر باہر ہو گئے اور موسن نکوی جیسے توفہ آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں آپ ٹریننگ کراتے رہے ہیں تو اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے موسن نکوی کا استیفہ مانگ لیا ہے تحریک انصاف سے مطابق ان کی خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے تو کیا یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ موسن نکوی کی چھوٹی ہونے والی ہے چھوٹی ہونی تو چاہیے یہ بات تو درست ہے لیکن اب بنیاد پڑ گئی ہے وہی بات کہ جب بنیاد پڑتی ہے تو اختتام تو ہوتا ہے بریسٹر صحیف نے کہا جی چیرمن پی سی بی موسن نکوی نے ٹیم کی بڑی سرجری کا شوشہ چھوڑا ہے سرجری خود موسن نکوی شریف فیملی اور پورے سازشی ٹولے کی ہونی چاہیے موسن نکوی کو فوری استیفہ دینا چاہیے کھیل کے بیدان کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے اور اب میرے خیال سے موسن نکوی میں اگر تھوڑی سے بھی گریس ہو تو جو کرکٹ کے اندر ہوا ہے اور جو اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو ایک میرے بھی ٹکنا چاہیے لیکن ظاہر ہے وہ کسی کا چہیتا ہے وہ کہتا ہے وہ ان کا ہاتھ میرے اوپر ہے مجھے اس ملک میں کون پوچھ سکتا ہے اپنا بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ